موسیقی 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 اور ایک جنگجو کے لیے یاد رکھا جائے گا جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں کو ماف کر دیا تھا پر اس کے برعکس عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو ان لوگوں نے ایک دن میں ستر ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا اس لئے سلاہ الدی ریوبی کو ایک عظیم اور رحمدل سلطان کہا جاتا ہے ناظرین ہماری لشٹ میں جو دوسرا نام ہے یہ ایک ایسا نام ہے جس کو تاریخ سے کہیں بھولاسا دیا گیا ہے جس کی بہادری کے سامنے لاکھوں کا لشکر بھی ڈرتا تھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں مختار السقفی کی آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے تو یہ نام سنا بھی نہیں ہوگا بات ہے آس سے چودہ سو سال پہلے کی جب اللہ کے نبی کے نواس امام حسین کو یزیدی فوج کے ہاتھوں شہید کروا دیا گیا تھا کربلا میں وہ مختار السقفی تھے جنہوں نے آگے چل کر نبی کے نواس امام حسین کی قاتلوں کو چن چن کر مارا تھا ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اتنے بڑے جنگجو تھے کہ بڑے سے بڑے لشکر پر وہ اکیلے بھاری پڑتے تھے تاریخ میں ان کے نام کو ایک عظیم جنگجو کے نام پر یاد رکھا جائے گا ناظرین اب بات کرتے ہیں اس لشٹ میں آنے والے سب سے پہلے نام کی تو وہ کوئی اور نہیں اللہ کے شیر حضرت علی ہی ہے حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں سے سارے بہادروں کی بہادری ختم ہوتی ہے وہاں سے حضرت علی کی بہادری کی شروعات ہوتی ہے جب کبھی وہ میدان میں جنگ پہ جاتے تو انہیں اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر ہے حضرت علی اکیلے ہی لاکھوں کے برابر تھے اپنی ولادت سے لے کر حضرت علی نے درجن و جنگیں لڑی اور وہ ہمیشہ فتحیاب رہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی اسلام کے بہادروں کا نام لیا جاتا ہے جو کی اسلام کے سب سے بڑے جنگجو تھے تو ان میں جو نام سب سے پہلے آئے گا وہ حضرت علی کا ہی ہوگا حضرت علی نبی کے بھائی بھی تھے اور حضرت علی نبی کے داماد بھی تھے حضرت علی ہی وہ بہادر تھے جن کو زلفکار تلوار کا والی کہا جاتا ہے بے شک حضرت علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے اس زمین پر ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائے اور ہماری ہس لبزہ کیلئے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ